میرا نام ربی ہے میری سادی کو ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں میری پتنی بہت سندر ہے میری پتنی کا نام رنجنہ ہے جیسا لڑکیوں کا سیوہاب ہوتا ہے میری پتنی رنجنہ بلکل اس کے الگ ہے میری پتنی بہت کم بولتی ہے اس کا سیوہاب کچھ ایسا ہی ہے میری پتنی تھوڑے الگ سیوہاب کی ہے میری سادی کو ابھی صرف پانچ مہینے ہی ہوئے ہیں میں اپنی پتنی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں اس سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں پر پھر میں اسے دیکھ کر چپ ہو جاتا ہوں ایک دن میں نے سوچا کہ رنجنہ جیسی ہے اسے بیسی ہی رہنے دیتا ہوں میں اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کروں گا دیرے دیرے مجھے اس کی یہ بات اچھی لگنے لگی جب کبھی میں اوپس سے گھر ٹائم پر نہیں آ پاتا تب بھی وہ صرف یہی کہتی ہے تم آج لیٹ ہو گئے ہو میرے اوپس کے کام اور باقی کسی بھی چیز کے بارے میں وہ کبھی نہیں پوچھتی تھی جب میں اس سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ میں ایسی ہی ہوں مجھے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں ہے اپنی پتنی کے ساتھ میں بہت خوش تھا ہماری زندگی ٹھیک سے گجر رہی تھی لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ جس نے میری زندگی ہی بدل دی پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو اپنے گھر سے زیادہ پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر زیادہ رہتی ہے میرے پاس میں بھی میرا ایک دوست رہتا ہے پر میرا دوست میرے ساتھ کام نہیں کرتا کیونکہ رنجنہ زیادہ بات نہیں کرتی ہے اس بجے سے رنجنہ پڑوس کے لوگوں سے زیادہ دوستی نہیں بنا پاتی ہے میرے دوست کی سادھی بھی ہو چکی تھی میرا دوست بھی اپنی بی بی کے ساتھ رہتا ہے جب ایک دن میں اوپی جا رہا تھا تب میرے دوست نے مجھے روک کر میرا حال چال پوچھا تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ تیرے گھر بہت سمان آ رہا ہے تیرے گھر روز ایک ڈلیوری والا آتا ہے اس ٹائم تو میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا میں نے اس سے کہا کہ رنجنہ نے کچھ مانگایا ہوگا میری پتنی کو بہار جانا پسند نہیں تھا تو ساید وہ گھر پر ہی چیزیں مانگ باتی ہوگی پھر میں اوپی چلا گیا اپنے دوست کی کہی ہوئی بات کو جیسے میں بھول ہی گیا تھا جب میں اوپی سے گھر آیا تو اپنی پتنی سے اس بارے میں بات کرنا بھول گیا میرا دوست مجھے پانچ دن بعد پھر یہی بات کرتا ہے اس بار اس کا بات کرنے کا طریقہ پہلے سے کچھ الگ تھا اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ڈلیوری والا جان پہچان کا ہی ہے کیا وہ روز دفیر کو آتا ہے اس بار مجھے لگا کی آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے جب میں اوپیس میں کام کر رہا تھا تب بھی میں اس بارے میں ہی سوچ رہا تھا میں رنجنہ کو اوپیس سے تب ہی پھون کرتا ہوں جب میں گھر پہنچنے میں لیٹ ہونے والا ہوتا ہوں پر اس دن میں نے اسے دوہر کے ٹائم پھون کیا دو بار پھون کرنے کے بعد بھی رنجنہ نے پھون ریشیم نہیں کیا پھر میں اس کے کام اپنے کام پر لگ گیا پر میرے دماغ میں اب کئی سوال آنے لگے تھے میں پھر اپنا کام کرنے لگا لگ وقت تین گھنٹے بعد میری پتنی کا فون آیا تو اس نے کہا کہ فون کہیں رکھا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہارا فون آیا ہے رنجنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیوں فون کیا تھا تو میں نے کہہ دیا کہ کچھ نہیں میں گھر آ کر ہی بات کروں گا سام کو میں گھر گیا میں نے سوچا کہ میں اس سے سیدھا سیدھا ہی پوچھنوں پر میں ایسا نہیں کر سکا میں نے اس سے کہا کہ تم اون لائن کوئی سوپنگ کر رہی ہو کیا تو اس نے منع کر دیا میں آگے اس سے پوچھنے ہی بالا تھا لیکن وہ وہاں سے اٹھ کر کچھن میں چلے گی ہماری شادی کو ابھی پانچ مہینے ہی ہوئے ہیں میں اپنی پتنی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اب مجھے رنجنہ کے سبحاب پر بھی سخ ہونے لگا تھا مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ اس لئے تو کم نہیں بولتی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی ہماری شادی ارینج میریس تھی مجھے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی مجھے اس کی جو باتیں اچھی لگتی تھی اب انہی باتوں کے لئے اب میرے من میں سوال اٹھنے لگے تھے یہ سوال میرے من میں ہی نہیں ساید آس پڑوس کے لوگوں کے من میں بھی ہوں گے اب میرا اوپس کے کام میں من نہیں لگتا تھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایسا کچھ کرنا پڑے گا پھر میں نے سوچا کہ میں اوپس سے جلدی گھر جاؤں گا ایک دن میں رنجنہ کو بینا بتائی گی اوپس سے گھر کے لئے پہر کو نکل گیا میں سیریو سے اپنے گھر کی اور جا رہا تھا اور اپنے من میں سوچ رہا تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہ ہو جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچنے والا ہی تھا تب ہی میں نے دیکھا کہ میرے گھر سے ایک ڈیلیوری والا لڑکا نکلا اور سیریو سے نیچے جانے لگا وہ لڑکا لگ بھک بائیس سال کا ہوگا اب میں بہی سیریو پر ہی سوچ میں پڑ گیا باقی کی بچی ہوئی سیریہ اب اس سے چڑھی نہیں جا رہی تھی میں نے سوچا تھا کہ آج پوری بات ہوگی میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا اور بیل بجائی اور گیٹ کھل گیا پر گیٹ میری پتنی نے نہیں بھل کی لگ بھگ ایک چالیس سال کی عورت نے کھولا اندر سے میری پتنی نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ تم آج اتنی جلدی آگئے تو میں نے کہا کہ بس ایسے ہی جلدی آگیا میں نے اپنی پتنی سے پوچھا کہ یہ ہے کون ہے تو اس نے بتایا کہ یہ سیما دیدی ہیں اتنا کہہ کر میری پتنی تو رک گئی پر پھر سیما دیدی نے مجھے کچھ بتایا انہوں نے کہا کہ میں رنجنہ کے گھر کے پاس میں رہتی ہوں جب میری سادھی ہوئی تھی تب رنجنہ چھوٹی سے تھی پر اتنے دنوں کے بعد اس نے مجھے پہچان لیا اور میری مدد کی ہے رنجنہ نے انہیں روکنا چاہا لیکن وہ نہیں مانی انہوں نے بتایا کہ رنجنہ مجھے ایک دن اچانک سے ہی مل گئی تھی میں نے اسے اپنا حال بتایا کہ ان کی ہماری عارتی حالہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا پڑھائی میں اچھا تھا پر ڈیلیوری کا کام کرنے پر مجبور ہو گیا ہے رنجنہ نے اس کی کولج کی پھیج بھری اور اسے پڑھاتی بھی ہے کبھی کبھی اس کے ساتھ میں بھی آ جاتی ہوں میں نے سوچا تھا کہ کسی دن میں آپ سے میروں پر میرا ایک چھوٹا سا ٹپن سینٹر بھی ہے اس لئے مجھے گھر گھر جا کر کھانا بنانا پڑتا ہے تو میں نے اس سے کہا کہ رنجنہ نے مجھے اس کے بارے میں کبھی نہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی ہی ہے اس کے موہ سے کچھ بھی نکلوانا بہت بڑا کام ہے رنجنہ جادہ نہیں بولتی ہے پر اس کے من میں بہت کچھ رہتا ہے ان کے بہاں سے جانے کے بعد میں نے اپنی پتنی سے بات کی اور کہا کہ مجھے تم نے کبھی نہیں بتایا وہ کہنے لگی کہ کیا بتاتی یہ جیبن ہے یہ ہے سب تو ہوتا ہی رہتا ہے ہم کیا کسی کی مدد کریں گے سب کرنے والا بھگوان ہے رنجنہ کو میں سمجھ گیا تھا پر اب میں اس سے جادہ سے جادہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں دن بھر اس نے کیا کیا میں روج روج اس سے یہ ہے جرور پوچھتا ہوں لیکن جنہا کوشش کرتا ہے مجھے تم کوشش کرتا ہے موسیقی